بھٹی صاحب ایک تو کیا موجود تھے کورٹ میں یا موجود نہیں تھے اگر نہیں بھی تھے آپ کا تذیعہ جاننا چاہتا ہوں وہ جو کی تصویر وائرل ہوئی عمران خان کی آج کی پیشی اس کا کیا امپیکٹ بڑا ہے حکومت کے اوپر اور دوسرا یہ جو دسٹنکشن کی جاری ہے بھی عابد بھائی بھی بتا رہے تھے حضر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو تو کرنے نہیں دی گیا میڈیا کے اوپر اس طرح یا کوٹ کے اوپر اس طرح لائف سٹیمنگ وغیرہ یا ویڈیو کال ایون اور عمران صاحب کو یہ پریولیج دی گئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں صاحب آج کی آج کی ڈیویلپنٹس کو بلکہ ایک ہی ڈیویلپنٹ ہے ایک ہی ڈیویلپنٹ ہے جس میں سے کئی ڈیویلپنٹ نکل رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان کہ وہ شیر سنیے اور آپ کے لیے عظر صدیق صاحب کے لیے یہ شیر نہیں ہے یہ میرے پیارے عابد بھائی اور آپ دونوں کے لیے ہے دونوں سے مجھے محبت ہے اور شیر سنیے جی کہ ہم نے اس کو دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا ہم نے اس کو دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا تو آج آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ اس طرح کا گمان یا اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ یا اس طرح کا دماغ رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تو لگتا ہے بھٹی صاحب آپ نے شیشے میں دیکھے اپنے لیے پڑھا ہے شیر کہ میں نے جتنا بھی دیکھا کم دیکھا اور دیکھتا تو اور میری روح کو سرور ملتا میری آنکھوں کو تسلی ملتی مجھے مجھے لگتا کہ میں نے بس آخرت بھی کمالی دنیا بھی کمالی ہے عمران خان کو دیکھ لیا بھٹی صاحب پوری سی کو کسی کو تو نون کانٹروورشن رہنے دے بھٹی صاحب کو فور ایکزیمپل جی بھٹی صاحب آپ کو یہ کیونے لگا اپنے لیے شیر پڑھا ہے آپ دیکھئے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اگر کسی کی صلاحیتوں سے کسی کے قابلیتوں سے اور کسی کے ٹیلنٹ سے گلا ہے تو وہ آپ ہیں اور دوسرے عبد شیر علی ہیں اور آپ ہالی ووڈ میں ہوتے اور عبد شیر علی کے پروڈیسر ہوتے جس فلم میں آپ ہیرو ہوتے تو اس لیے اور دونوں میرے بھائییں ظاہر ہیں ہمارے لاکھ اختلاف ہوں لیکن دونوں ایسے بھائییں کے جن سے بلکہ ٹھیک ہے میرا تو آپ سے اختلاف نہیں بھٹی صاحب پلیز گو آن بلکہ ٹھیک ہے ہاں پھر پھر سن لیجئے ہم نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ دو سو چورتر دنوں کے بعد اڈیالا جیسلے بار عمران خان کی کسی عدالت میں پیشی تھی اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ پیش ہوئے فائز حصہ قاضی کی عدالت میں اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ دو گھنٹے ستائیس منٹ ہمارے عمران خان خاموش رہے آپ میں اور آپ کئی مرتبہ ان کے پاس ہم ایک سوال کرتے تھے اس کے بعد وہی بولتے تھے تو آج عمران خان آج مسلسل دو گھنٹے ستائیس منٹ خاموش رہے اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ عمران خان اور فائز حصہ قاضی صاحب کے درمیان مسکراتوں کا تبادلہ بھی ہوا دونوں مسکرائے عمران خان صاحب چہرے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرائے اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ عمران خان کی پیشی سے کم از کم سپریم کورٹ کو تو ایک فائدہ ہوا کہ اس کے سبسکرائبرز تھے لائی پروسیڈنگ پیج کے پندرہ ہزار چھتر ہزار ہو گئے ہیں پچھتر ہزار اور چھتر ہزار اور اگر وہ بولتے تو پتہ نہیں لاکھوں میں چلے جاتے وہ اور پھر یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ہلکی نیلی شرٹ ہلکی نیلی شرٹ میرے بھائی آپ تو بات دو آپ کو یقین کر ایک میں رکھ جائے آپ سے بات کرو ابھی آپ نیلی شرٹ پہ سنتو لیں سنتو لیں سر آپ سے بات ہو رہی ہے کہیں نہیں جا رہا کہیں میرے پتہ آپ کو بھی کیمرے پہ رہے کا اترہ شوق ہے جترہ حضر صدیق صاحب کو ہے وہ یہ میں کہہ رہا تھا بھٹی بھائی کہ جس طرح آپ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی یقین کر لیں اس طرح تو ان کی کوئی خاتون مدہ نہ بیان کرتی جس طرح کہ آپ نے شیر و شائر کی اکلافیں ملاتی لیکن برحال کنٹنیو کر رہے ہیں آپ نہیں سچ بولا ہے سچ بولا ہے بھٹی نے سچ بولا ہے حضر بھائی خیر جاؤ انہیں بھٹی نے جتر رنگ بدلنا ہے نا انیلسز دا پھر تو سی کہو گے چھوٹ بول رہا ہے بھٹی جی بھٹی صاحب میں تھی آ رہا آپ کی آپ کی آپ کی یہ یہ عادت نہ گئی لائیو پروگرام میں بھی نہ گئی کہ بندہ مار دیو دلیل نہیں مارنی فکرہ نہیں مارنی سر سر آپ مربانی آپ کی اور اب اب بھائی جان یہ جو ہے استقاق لائیو دکھانے کا پہلے لائیو پہ بات کر لیتے ہیں لائیو دکھانے کے استقاق کچھ کہہ رہے تھے آپ نیلی شرٹ نیلی شرٹ نیلی شرٹ کا کچھ کہہ رہے تھے اچھا چلو جی پھر آ جاتے ہیں نیلی شرٹ پہ ہلکی نیلی شرٹ عمران خان کا میوٹ مائک اور دو گھنٹے ستائیس منٹ خاموشی دورانے سماعت اپنے اردگرد پولیس اہلکاروں کو کہنا کہ کبھی یہ لائٹ آن کر دو کبھی وہ کر دو گفتگو کبھی سر پر ہاتھ رکھنا کبھی مسکرانا کبھی انگڑائیاں لینا آج عمران خان صاحب موجود تھے اچھا اب استقاق ہے سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس کا کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ خیر سے لائیو نشریات کا آغاز کیا ہے ان کا استقاق ہے یا دو رکنی وہ کمیٹی جو سپریم کورٹ کی ہے کہ کس کو لائیو نشریات کی اجازت دیتے ہیں کس کو نہیں لیکن یہ الہیدہ بات ہے استقاق کسی لوجک پر ہونا چاہیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سزار یافتہ شخص آپ کہتے ہیں کہ ان وہ ہے اور اس کا لائیو نشریات اس کی نہیں جانی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لائیو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پر ایک سزار یافتہ شخص کو ویڈیو لنک پر لے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کیا کیا حرج ہے بولنے دیں ایک مرتبہ سننے دیں ایک یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کیا ہو جائے گا ایک وہ تقریر کر لیں گے وہ نیب پہ اپنے دلائل دے دیں گے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی عدالت ہے کوئی کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک کہ اگر آپ یہ جو دوسری دلیل ہے کہ وہ مجرم ہیں اور نواز شیف صاحب پر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب ایک مجرم ہو اور وہ جلسے کرتا ہے یا وہ جلسوں سے تقریر کرتا ہے تو اس پہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے آج اس میں وہ پٹیشنر ہیں مدعی ہیں اگر اجازت آج اگر عدالت یہ سٹ کر دیتی ہے کہ نہیں دینا تو فائن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سر لیکن نواز شیف صاحب کا اگر نواز شیف صاحب کے آخری ایک دو جملے اگر نواز شیف صاحب کے آپ سمجھتے ہیں کہ کل غلط ہوا تھا تو کہ آج بھی غلط ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل نواز شیف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر حکومت گرائی حکومت اپنی بنائی پی ڈی ایم کے لائی جلسے کیے بیٹھ کے کی مجلسیں کی گجران والا تقریر کی اور آہ شہباز شیف صاحب آئیت اس کبینہ لے کر ان کے پاس جاتے تھے اور پھر یہ اطرم اناللہ صاحب کی عدالت میں سولہ لوگوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ان کو آہ آہ لائیو گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو انہوں کہا کہ چونکہ وہ اشتہاری ہیں مفرور ہیں پہلے سرنڈر کریں ٹھیک ہے تو پھر کرسے لے کوئی ٹھیک ہے